آپ کو بتائیں کہ لاہور وزیرالہ پنجاب مریم ناواز کی زیرے صدارت پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤنگ پلاننگ ایڈیسٹیس گورننگ بورڈی کا نینانوے و اجلاس ہوا وزیرالہ پنجاب مریم ناواز نے پھاٹا سے پرائیوٹ پارٹنرشپ سے ہاؤسنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا ہے ندیم چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ندیم بتائیے گا جبکل اپنی چھت اپنا گھر سکیم یہ درخواست اندران جو ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری صاحب نے آئی ہے کہ پھاٹا جو کہ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی جس کو پھاٹا کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے بھی اس سکیم کی جو منظوری ہے وہ درکار تھی تو اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شیز کے زیرے صدار پھاٹا کی دورننگ باڈی کا 99 اجلاس ہوا جس نے اپنی چھت اپنا گھر سکیم کی باقاعدہ طور کے اوپر منظوری دے دی گئی ہے اس اجلاس میں روان مالی سال کے لیے چونتیس ارب تہتر کروڑ پر کے سرپلس بجٹ کی بھی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شیز نے پھاٹا سے پرائیویٹ پبلک پارٹنشیپ ہاؤسنگ پروجیٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا ہے اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا وزیرالہ کو کہ اپنی چھت اپنا گھر سکیم پر پانچ لاکھ چوالیس ہزار لوگ ریجسٹرڈ ہیں جرسے ایکس میں گھر بنانے کے لیے دو لاکھ اسی ہزار جو درخواستے ہیں وہ مصول ہوئی ہیں جبکہ جو ڈرافٹ اپلیکیشن ہیں ان کے تعداد چھتر ہزار سے زائد ہے اجلاس میں پھاٹا کو معایدہ سائن کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیرالہ پنجاب مریم نوازشیب نے ہدایت کی ہے کہ درخواست ہندگان کے قائد کی تحضیق عمل بروقت اور تیزی سے جاری رکھا جائے اجلاس میں پھاٹا کے ڈیٹا اینٹری آپریٹرز کے سکیل کو اپگریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھاٹا سرویس ریگلیشن دو ہزار چار کے تحت سیول سب انجینئر کی بھرتی کی بھی بقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے بجٹ کی انجوری کابینہ کی بجائے پھاٹا گورننگ باڈی کی اجازت سے مشروط کرنے کا اصولی فیصلہ بھی اسی اجلاس میں کیا گیا ہے ثابت ہاؤسنگ سکیموں میں قرآندازی میں نام نہ نکلنے والے درخواست دہندگان کے واجبات واپس کرنے کی اجازت بھی اس اجلاس میں دے دی گئی ہے اجلاس میں پھاٹا پی ایم یو کے سٹاف ہائرنگ جوپ پورٹل کے ذریعے کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے یہ جو اجلاس ہوا ہے وزیرا پنجاب کی زیرے صدارت اس میں پھاٹا کو زیرے التوہ ہاؤسنگ سکیموں کا کیس ٹو کیس جائزہ لے کر منظوری کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اس میں یہ جو اجلاس ہے اس نے یہ بتایا گیا ہے کہ وصولیات کا جو تخمینہ ہے وہ تقیباً سترہ عرب ہے وہ جو اخراجات ہیں ان کا جو تخمینہ ہے وہ تقیباً تیرہ عرب پچپن کروڑ پہ ہے تو اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے جو درخواد دہندگان ہے اس کے لیے بڑی منظوری یہی ہے کہ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ جو پھاٹا ہے اس سے بھی اس کی بغیرہ دور کے پر منظوری ہو گئی ہے جی ندیم چہدری آت کا شکریہ